لیو ایم سی کے اس نیب نے تحقیقات مکمل ہونے تک تمام ریکارڈ اور مشینری کو کسی بھی دوسری جگہ بھیجوانے یا منتقل کرنے سے رکھ دیا لیو ایم سی سے تمام مشینری اور افسران کی فیرست 29 جولائی تک طلب کر لی ایدر ازا کی آمد آمد شہر میں سات مویشی منیاں ناکافی قرار ذلہ انتظامیہ کا شہر میں مویشی منیوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ سندر رائیونڈ پائن ایونیو اور شاہنو بابا چوک میں مویشی منیاں لگانے کی تجویز ڈپٹی کمیشنر سالح سعید کا کمیشنر کو خط اضافی منیوں سے لوگوں کو مویشی خریدنے میں آسانی اور اید پر ٹرافک مسائل سے نمیٹنے میں مدد ملے گی کم قیمت پر خالص دودھ کی فراہمی خواب محکمہ لائز ٹائک خالص دودھ کی فراہمی میں ناکاف اتفار بازاروں میں خصوصی مشینوں کی تنصیب ہوئی نہ شہریوں کو دودھ ملا جوہر ٹاؤن بازار میں لگی مشینیں ایک سال گزرنے کے باوجود تاہال فال نہ ہو سکی ایس ایف کی ائرپورٹ پر بڑی کارروائی نشاور عدویات کی سمگلنگ کی کوشش ناکام شہر میں کالی گھٹاؤں کا راج برقرار ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری مصطفہ ٹاؤن وحدد روڈ بلال گنج مصری شاہ شاد باغ میں بارش ایبٹ روڈ شملہ پہاڑی ڈیویس روڈ کنال روڈ ٹھوکر نیاز بیک ہربنسکورا لکشمی چوک بھاٹی چوک مہنی روڈ میں بھی بادل برسے سب سے زیادہ بارش تاجپورا میں چون ملی میٹر ریکارڈ لکشمی انتالیس پانی والا طالب میں چونتیس اپرمال تینتیس فروخ آباد بتیس ملی میٹر بارش ہوئی ملت پارک میں تیس سالہ لڑکی کی لاش ملنے کا معاملہ مقتولہ کے والد امجد کی مدیت میں مقدمہ درج مقتولہ اسرہ کو اس کی والدہ شبانہ اور ستیلے والد یوسف نے قتل کرنے کے بعد پھندہ لگا کر پنکھے سے لٹکایا سیاست کو کرپشن سے علودہ کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ماضی کا سیاہ دور قصہ پاری نہ بن چکا ہے وزیرال پنجاب عثمان بزدار کی سابق حکمرانوں پر تنقید کہتے ہیں سابق حکمرانوں نے جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں نئے پاکستان میں کرپٹ ناصر کی کوئی گنجائش نہیں موسم اگنون کی ترجمان عثمہ بخاری کہتی ہیں عثمان بزدار اور ان کے والد ہر حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود اپنے علاقے کی حالت نہیں بدل سکے بزدار ایک سال میں پورے صوبے میں ایک اینٹ بھی نہ لگا سکے آنے والے دنوں میں پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا کسی کو ملک کے خلاف تقاریر نہیں کرنے دیں گے آپوزیشن کے احتجاج کے دن بھی سرمایہ کار آئے ہوئے تھے تاجروں کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے صوبائی وزیر اطلاعات میاسنو اگبال سے چینی سرمایہ کاروں کی ملاقات پنجاب میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں بڑی سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی میاسنو اگبال کہتے ہیں چینی سرمایہ کار قائد عاظم اپیرل پارک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں قائد عاظم اپیرل پارک میں صرف ٹیکسٹائل کے یونٹ لگیں گے چیمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا حق ہے یکم اگس کو تحریک عدم اعتماد پر خفیہ ووٹنگ ہوگی وسیری عاظم نے اپوزیشن کے جلسے نہ روکنے کی ہدایت کی گورنہ پنجاب چوہدری سرور کی پی سی ہوتل میں میڈیا سے گفتگو کہا مظاہرین کے خلاف مقدمات واپس لینے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا پنجاب حکومت نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے بعد آٹھ محکموں کا بزنس بشارت راجہ کے سپورٹ کئی وزراء کا بزنس نپٹانہ بھی سبائی وزیر بشارت راجہ کی ذمہ داریوں میں شامل لوکل گورنمنٹ کی وزارت واپس لینے کے بعد لوکل گورنمنٹ کی ذمہ دار بھی بشارت راجہ قرار مادر وطن کے دفاع میں پوری قوم افواج کے شانہ بچانہ کھڑی ہے خطے میں ان کے لیے جانے دینے والے جوان ہمارا فخر ہیں پاک فوج ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو شخص دے گی صوبائی وزیر سمسام بخاری کہتے ہیں کرپشن کرنے والے سیاستدانوں کو عبرت کی مثال بنانا ضروری ہے مہنگائی کے ستائے عوام ریلیف کے متعلاشیت بار بازار بھی شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام ٹیمارٹر کی قیمت میں چودہ روپے کلو اضافہ درجہ اول کے دام، سبزیاں اور پھل درجہ سوئیم کی فراہم گلچن راوی اتبار بازار میں ٹیمارٹر، ادرک اور لیسن کی قلت صفائی کے بھی ناکس انتظامات، سبز مسالہ جاد کی طلب بڑھتے ہی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگیں اتنی مہنگائی ہو گئی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کھائیں شہری پھٹ پڑے صبح وزیر میاسترم اقبال اور کمیشنر لاہور آصف بلا لودھی کا گلچن راوی موڈل بازار کا دورہ بازار میں اشیاء کی قیمت اور میار کو چیک کیا میاسترم اقبال کہتے ہیں موڈل بازاروں میں عالی صفائی اور میار کو یقینی بنایا جائے گا کمیشنر آصف بلا لودھی نے موڈل بازار ٹاؤنچپ کا بھی دورہ کیا پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی عدم موجود کی پر برہم اے سی رائیونڈ ادنان بدر کا موڈل بازار میا پلازا کا دورہ افاقی وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ کا سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ حکام کی بریفنگ آئی جی پنجاب کی تجویز بنن کانہ صاحب میں سمارٹ آئی سی ٹری کی منظوری سیف سٹی منصوبے کی عالمی سطح پر تشیر ہونی چاہیے وزیر داخلہ مجسدار وارش سے شالم مارکیٹ فوارہ چوک کے قریب کچھے مکان کی چھت گر گئی چھت گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ملبہ ہٹایا کسی کو ختم نبوت پر سیاست نہیں کرنے دیں گے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں نے معافی نہیں مانگی چودہ آگست کو تمام مساجد پر قومی پرچم لہرائے آ جائے گا چیمن پاکستان علماء کانسل علامہ تاہر محمود اشرفی الحمرہ میں پاکستان علماء کانسل کے ذریعے تمام اس تحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد مختلف مقاتب فکر کے افراد اور سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی شرکت اس ایکنڈ کا موزہ دوہاری میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ایک کروڑ بیس لاکھ مالیت کی ڈیڑھ کنال سرکاری ارازی واہ گزار ارازی پر بنے پختہ سٹرکچرز کو مسمار کر دیا گیا مدامی باق سبزی منڈی میں بارش کے بعد ٹرانسپارمر پھٹ گیا ٹرانسپارمر کا آئل گرنے سے خاتون سمیت سات افراد جھلس کر شدید زخمی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ظلہ انتظامیہ شہر میں شجرکاری مہم کے لیے کوشاں انتظامیہ شہر میں پائن کے پودے لگائے گئے پاکستان تمباکو کمپنی نے پانچ ہزار پودے اے سی مارل ٹاؤن زیشان نصر اللہ کے سفرک کر دیئے ہر تحصیل میں ایک ہزار پائن کے پودے لگائے جائیں گے ڈی سی سالہ سعید نے ہدایت کی ہے کہ خالی جگہوں میں پودے لگائے جائیں موڈسائیکل پر گھر گھر جا کر بچوں کو پولیوں کے قطرے پلانے کا میشن دروغہ والا کی 25 سالہ بائیکر شیزا علیہ آس ملازم پیشہ خواتین کے لیے عظم و حمد کی عالی مثال نامساد حالات کے باوجود مستقبل کے معماروں کو عمر بھر کی معظوری سے بچانے کے لیے پورازم باہمت شیزا بائیک پر گھروں میں چاہ کر بچوں کو پولیوں کے قطرے پلانے ہیں کسی کی مخالفت اور ناشکو کی پرواہ اپنے کام سے لگن دوسروں کے لیے قابل تقنیر قومی ٹیم میں بھی تبدیلی شان مسود کو ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی دیے جانے کا امکان حصہ شفیق نائب کپتان ہوں گے پی سی بی کا سرفراز آحمد کو ونڈے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ تک محدود کرنے کا فیصلہ پوین خان بطور چیپ سیلیکٹر کے لیے کے مضبوط امیدوار بن گئے باقاعدہ اعلان دو اگست کو اجلاس میں کیا جائے گا پرکٹ لورز کے لیے بڑی خوشکبری پاکستان سوپر لیگ پانچ کا پورا ٹورنمنٹ پاکستان میں کروانے کا پلان تیار سوپر لیگ پائیف بیس وروری سے شروع ہوگی فائنل بائیس بارچ کو لاہور میں کرانے کی تجویز پہلی بار پر شاور ملتان ڈاول پرنڈی اور کشمی میں بھی میچ ہوں گے ابتدائی پلان تیار